پانی دیا جا رہا ہے آپ چوری کر رہے ہیں وزیراعلا سندھ کی کراچی ایکسپو سینٹر میں گفتگو کہا مطلب یہ کہ سندھ کا حصہ نہیں دیا جا رہا پانی کے معاملے پر ہر جماعت نے کہا سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کل ایسی اجلاس میں صوبے آہستہ آہستہ بندشیں کھولنے کی طرف جا رہے ہیں کاروبار اور اسکول کھلیں گے تو دکانداروں اور اسازہ کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی ہوگی صوبے میں تین کروڑ ویکسینیشن کا حدف ہے مفاقی سرکالی تعلیمی داروں کے طلبہ کے لیے بڑی خبر پہلی سے چوتھی چھٹی اور ساتھویں کلاس کو بغیر امتحان پروموٹ کرنے کا فیصلہ پانچویں اور آٹھویں کے امتحانات بھیے جائیں گے وزارت تعلیم نے منظور دے دی ملک میں کرونا سے مزید چہت ترموات عداد اکیس ہزار نو سو دو پیسٹ ہو گئی ایک ہزار چہسو انتیس نئے کیسز رپورٹ کر آج شیکسٹو سنٹر میں ہال نمبر تین بھی فعال کر دیا گیا سیاست میں کسی چیز کا لالچ نہیں سیاست نے جو دینا تھا وہ حاصل کر لیا شام امود قریشی کا ملتان میں خطاب کہا کہ چھت سال سے مسلسل سیاست کرنا آسان کام نہیں جتنے دن سیاست کروں گا کسی بڑے مقصد کے لیے کروں گا اللہ کے حکم سے نیت بھی دامن اور ہاتھ بھی ساف ہیں عبران خان مقدر کے سکندر ہیں ان کے خلاف کوئی آپوزیشن نہیں دیکھ رہا ایسی نالائق نائحل اور نکمی آپوزیشن نہیں دیکھی شیخ رشید کی میڈیا سے باتشید کہا نواز شریف حکومت کو گولی دینے میں کامیاب ہو گئے شہباز شریف نے ای سیل سے نام نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی مزید بولے کہ کوئی ووٹ کم نہیں بجٹ پر ترین گروپ کے تمام ووٹ عمران خان کے حق میں پڑھیں گے بجٹ عوام دوست ہوگا تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ ہوگا میڈل ایسٹ میں چینی ویکسین قبول کرنے کا معاملہ عمران خان خود دیکھ رہے ہیں یہ نالائق ہے نائحل ہیں تیس سال بھی بیٹھے رہے ان سے کچھ نہیں ہوگا ایسے نقمال کناروال سوار کہا جھوٹی تسلیہ دے کر ناکامیوں پر پردہ نہیں جال سکتے عمران خان نے پاکستان کو کرپشن ستان بنا دیا پنشن پر ٹیکس لگا تو مخالفت کریں گے مریم اورنزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب پہلے روٹی پھر چینی اور اب کرونا فنڈ کے بارہ سو عرب بھی کھا گئے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا عمران صحرہ میں گاڑی کو حادثہ دریا سرح میں جا گری دو خواتین سمیں چھ افراد جان بہت تین بچوں سمیں چار افراد زخمی ہو گئے زخمی اور لا شیکنگ عبداللہ ہسپتال منتقل موسیقی موسیقی